اتنی دیر سے ہامیٹی کو کال کرو پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جلدی سے اس کے گھر جا کے دیکھتا ہوں ایسے مو کہ ہم لوگ کے پاس بار بار نہیں آتے پتہ نہیں گھر پہ ہوگا بھی یا پھر نہیں مجھے اتنا زیادہ ضروری کام ہے اور ہامیٹی کال نہیں اٹھا رہا ارے سنچنو چاپ تم لوگ یہاں پر ہو ارے نہیں یا لیسٹر ہم لوگ یہاں پر نہیں ہے ہاں کیا مطلب تم لوگ تو یہی پر ہو ارے لیسٹر اگر تمہیں دکھائی دے تو پھر تم ہم لوگ سے کیوں پوچھ رہے ہو یا ارے چاپ تم تو ہر وقت ایسی بات کرتے ہو مجھے بتاؤ کہ ہامیٹی کہاں پر ہے ہامیٹی اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا یا اچھا ٹھیک ہے میں کمرے میں جا کے دیکھتا ہوں ایک گھنٹے سے فون لگا رہا ہوں مگر کال اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے اندر اتنا ضروری کام ہے مجھے ارے ہامیٹی اٹھو 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 جلدی کرو ابھی ہامیٹی جلدی کرو اٹھو کون ہے کون ہے کون ہے ارے میں ہوں میں ہوں ابھی لیسٹر میری جان نکال دی تم نے ہامیٹی اتنی دیر تک کون سوتا ہے ایک تو لیسٹر تمہاری آواز اتنی بھیانہ کے اوپر سے چیخ کیوں رہتی تم ارے وہ کام ہی کچھ ایسا تھا اچھا ٹھیک ہے جلدی سے باہر آؤ لیسٹر نے تو یہاں گایز میری جان نکال دی فٹا فٹ سے نہا لیتا ہوں پتہ نہیں لیسٹر کو کیا کام ہوگا ویسی یہ نورمل ہی ہم لوگ کے گھر آتا تو نہیں ہے اب اگر ہم لوگ کے گھر آئی گیا تو یہ آگا ہے پکا اس کو کوئی نہ کوئی کام ہوگا آبائی سنٹر ہو جب تم لوگ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں ارے وہ آپ گھوڑے بیس کی سوڑت ہے ہم لوگ آپ کو کیسے اٹھاتے یا ایک سیکنڈ رکو ٹائم کیا ہو رہا ہے ابھی تو بس ساڑے گیارہ ہوئے ہیں ارے وہ لیسٹر آپ کو پوچھ رہا تھا یا ہاں نے یا چوب لیسٹر کو زیادہ ایکسیٹڈ ہوا ہے ہاں پھر لیسٹر بتاؤ کیا کام ہے ہامیٹی بہت دن ہوگے چوری نہیں کی ہم لوگوں نے یہ بتانے کے لیے تم یہاں پر آگئے ارے نہیں نہیں ہامیٹی ایک بہت زیادہ اوپی کام ہے میرے پاس ایسا کونسا اوپی کام ہے تمہارے پاس ہامیٹی لاؤس سینٹوس کے اندر ایک فاسٹس بائیک آ چکی ہے کہاں پر لیسٹر بائیک مجھے کہاں پہ ملے گی آج میں نے سپنے میں کاوا ساکھی ایسٹو آر دیکھی اے ہامیٹی کونسی بائیک دیکھی کاوا ساکھی ایسٹو آر کا تو میں نہیں بتا کیا آرے ہاں ہاں ہامیٹی وہ جو فاسٹس بائیک ہے ہاں نے لیسٹر میں نے خواب میں وہ دیکھی میں اس والی بائیک کو ایک ہزار کی سپیڈ میں بھگا رہا تھا ہامیٹی پھر ہو سکتا ہے کہ وہ والی بائیک لاؤس سینٹوس کے اندر آ گئی ہو کیا بات کرو لاؤس سینٹوس کا نے والی بائیک میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی دیکھو ہامیٹی مجھے ایک جگہ پتہ ہے وہاں پر لاؤس سینٹوس کی سب سے زیادہ فاسٹس بائیک آ چکی ہے سب سے زیادہ فاسٹس بائیک تو کوا ساکھی ایسٹو آ رہی ہے ارے بہا ہائیابوسا بھی تو فاسٹ ہے چھو پیر ہائیابوسا فاسٹ ہے نہیں ہائیابوسا فاسٹ تھا ابھی کوا ساکھی ایسٹو آ رہا چکا ہے ارے ہاں میں کہاو سا کہ ایسٹوار بہت زیادہ فاسٹ ہے کدھر ملے گی لے اسٹر بائک کدھر ہے جلدی بتاؤ ہاں میٹی اس جگہ تک جانے کے لئے تمہیں ہیلیکاپٹر چاہیے ہوگا ہیلیکاپٹر چھوڑانا میرے لئے کونسی مجھکل بات ہے وہ تو ائرپورٹ سے چھوڑا لوں گا لیکن مجھے بتاؤ کہ جانا کہاں پر ہے لاؤس سینٹوس کے اندر ایک چیلنج اورگنائز ہوئے اور جس نے بھی اس والے چیلنج کو کلیر کیا اس کو لاؤس سینٹوس کی فاسٹس بائک ملے گی لیکن اگر چیلنج کو میں نے کلیر کر لیا تو بائک تو مجھے ملے گی تمہیں کیا ملے گا ارے انام میں صرف موٹر بائک نہیں ہے ساتھ میں دھیر سارے ڈائیمنڈز بھی ہیں اگر تو تم نے چیلنج کو کلیر کر لیا تو موٹر بائک ہوئی تمہاری اور سارے کے سارے ڈائیمنڈز میرے ہوئے ہاں ویسے ڈیل تو اچھی ہے سنچے ہو چاپ تم لوگ کیا بولتے ہو ارے موٹر بائک تو مجھے بھی بہت پسند ہے ارے ہاں نیا ہاں نیا موٹر بائک تو مجھے بھی بہت پسند ہے لیکن اب موٹر بائک تو کسی ایک کو ملے گی ہاں نیا ہاں نیا ہاں نیا میں بھی چیلنج میں پارٹی سپیٹ کروں گا لیسٹر چیلنج زیادہ خطاناک تو نہیں ہے نا ہاں میٹی سچ بتاؤں تو چیلنج بہت خطاناک ہے لیکن جلدی کرو تم نے پہلے ہی بہت دیر کر دی ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن لیسٹر میرے پاس گاڑی نہیں ہے تم میرے گھر کس پہ آئے ہو میں تو اپنی گاڑی پہ آیا ہوں اچھا پھر تمہیں کام کرو نا کہ تھوڑی دیر یہاں پہ ویٹ کرو اور چیلنج کی لوکیشن مجھے وٹس اپ کرو میں تمہاری گاڑی لے کے سیدھا ائرپورٹ جا رہا ہوں وہاں سے ہیلی کپٹر چھوڑا کے میں سیدھا جاؤں گا چیلنج باری جگہ کے اوپر اور پھر چیلنج کو کلے کر کے موٹر بائک میں رکھوں گا اور سارے کے سارے ڈائمنڈز تمہیں دے دوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے ہاں میٹی جلدی کرو آجو سنچن اور چوب فٹا فٹ سے میرے ساتھ آؤ ارے یا ہمد ہے کہ میں نے چیلنج کلے کر لیا تو موٹر بائک مجھے ملے گی آجو سنچن اگر تو نے کلے کیا تو موٹر بائک تجھے ملے گی چوب نے کلے کیا تو چوب کو ملے گی لیکن مجھے پتا ہے کہ چیلنج کو میں ہی کلے کرنے والا ہوں لیکن سنچن اور چوب ابھی تک ہم لوگ کو پتا ہے نہیں کہ موٹر بائک ہے کونسی آرے پھر لیسٹر نے تو بولا کہ فاسٹس موٹر بائک ہے سب سے زیادہ فاسٹ موٹر بائک تو یہاں چوب کعوہ ساکھی H2R ہی ہے آرے ہاں بھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو کعوہ ساکھی H2R ملے گی لیکن لیسٹر نے مجھے بتا ہے نہیں کہ موٹر بائک ہے کونسی آرے پھر لیسٹر کو موٹر بائک کا نام نہیں پتا ہے آہاں ویسے تم لوگ بول سکتے گا لیسٹر کو موٹر بائک کا نام نہیں پتا ہے لیسٹر کو تو صرف وصف ڈائمنڈ چاہیے کوئی باتیں ہم لوگ لیسٹر کو ڈائمنڈ دے دیں گے لیکن موٹر بائک تو ہم لوگ رکھنے والے ہیں آرے بھر لیکن ہم لوگ کو یہ تو پتا ہی نہیں کہ چیلنج کتنا خطانہ کو گیا چوپیا چیلنج کتنا ہی خطانہ کیوں نہ ہو میں تو اس کو پکا کلیر کرنے والا ہوں آرے نیا ہاں بھر اس دنبہ چیلنج کو میک کلیر کروں گا وہ تب یہ ہم لوگ کو دھوڑ دیر میں پتا چلنے والا ہے موٹر بائک تو مجھے ہی ملے گی کیوں کیا میں نے سپنے میں بھی موٹر بائک کو دیکھا تھا آج لاؤس سینٹوز کے اندر کالی گاڑیاں کو زیادہ ہی دکھائی دے رہی ہیں ہم لوگ کو لیکن موٹر بائک ابھی تک ہم لوگ کو ایک بھی دکھائی نہیں دی آرے یا ہمیں مجھے لگتا ہے کہ سارے سارے لوگ چیلنج میں پارٹی سپیٹ کرنے کے ہوں گے سینچین دے ایک لاؤس سینٹوز کی فاسٹس بائک ایسے تو نہیں ملے گی مجھے پکا پتا ہے کہ چیلنج کافی زیادہ خطناک ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ چیلنج کلیے کرتے ہوئے ہم لوگ مر بھی جائیں آرے بھے ایسے تو مت بولو مجھے ڈر لگ رہے یا سینچین اور چاپ میں تم لوگ کو صحیح بتا رہا ہوں چیلنج کلیے کرتے ہوئے تم لوگ مر بھی سکتے ہو تو تم لوگ ایک کام کرو کہ چیلنج کو کلیے کرو ہی نہیں آرے نہیں آہا ہم نے مجھے پتے کہ آپ ہم لوگ کو ڈر آ رہے ہو ہوگا اور لسٹر نے مجھے لوکیشن بھی بھیج دی ہے اب بھی بس ہم لوگ کو صرف فورسیف ہیلی کپٹر چاہیے آرے یا ہمیں ایک ہیلی کپٹر تو اوپر ہے سینچین یہ ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے کبھی نیچے آتا ہی نہیں ہے لیکن تو فکر مت کہ ہیلی پیٹ پر ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی ہیلی کپٹر مل جائے گا اس والے ائرپورٹ کے نام جہاز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر ویٹ یار گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ارے بہت تینوں کے تینوں ہیلی پیٹ کھا لیے ہیں اب کیا کریں گے چاپ ارے یا ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم نے کوئی کا آواز ہے کہ ہی سٹوار نہیں ملے گی ملے گی ملے گی بائک تو ہم لوگ کو ملے گی لیکن کیسے ملے گی یہ مجھے نہیں پتا ایک تو ہی آگا یہ والے ہیلی کپٹر ہمیشہ اوپر ہی اڑتا ہے اس کا مجھے اگر ایک دفعہ ڈرائیور نظر آ گیا نا تو پھر میں اس کو فور دوں گا لیکن نا گا اس کا تو ڈرائیور بھی دکھائی نہیں دیتا ہے اب میں کیا کروں گا گا یہ تو نیچے نہیں آئے گا مجھے پکا پتا ہے کہ یہ والے ہیلی کپٹر نیچے نہیں آنے والے سارا کا سارا پلان ایک سیکنڈ کے اندر چوپٹ ہو کے رہ گیا ہیلی کپٹر اب میں کہاں سے ڈھونوں گا گا ہیلی کپٹر نہیں ہے تو پھر کام پر ہوگا مجھے ایک اور جگہ پتا ہے ارے یا ہمدہ کونسی جگہ کی بات کر رہے ہو سنچن ائرپورٹ کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا ائرپورٹ ہے نا لیکن ہمدہ بولا ائرپورٹ تو ملیٹری کھا ہے ملیٹری کھا ہے تو کیا وہاں سنچن میں بھی ملیٹری کھاؤں فٹا فٹ سے گاڑی میں بیٹھ ارے میں ہیلی کپٹر نہیں ملا کہا نہیں یا ہم đi کپٹر نہیں ملا لیکن مل جائے گا ابھی ارہ اے میں اسٹائیل نہیں مرنا brutally مل جائے گا مبگیا اس بہن نوپ میں ہیلی کپٹر ہوتا ہی نہیں ہے ہم لوگ کچھ جلدی سے یہاں سے باہر جانے américalls سے آ گیا ہم لوگ کچھ باہر جانے یہاں پر پاس میں ایک چھوٹا سا میلیٹری بیس ہے جس کے اندر تینچار ہیلی پیٹ ہوتے ہیں اور ہمیشہ آیا ہے گا پہ کوئی نہیں کوئی ہیلیکوپٹر کھڑا بہت ہے چوب دیکھ یہاں پر ہم لوگ فٹا فٹ سے اس والے ہیلیکوپٹر کو چرواتے ہیں ارے ہم ملیٹی والے گولیاں ماریں گا ریکن شاہیے ارے ہیلیکوپٹر چاہیے مگر گولیاں نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں ہو femme دیکھ ہیلیکوپٹر کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے تو ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ چوب دیکھ اپنی گاڑی کو یہاں پہ پار کرتے ہیں سنچن مجھے تو لگتا ہے کہ لیچٹر کی گاڑی گئی آج کام سے فٹا فٹ سے اس والے ہیلیکوپٹر کے اندر بیٹھو دیکھنے میں تو جاگا اس کافی زیادہ خطرناک ہیلیکوپٹر ہے جلدی سے ہم لوگ اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں سنچن گولیاں تو ہے اس کے اندر کیونکہ یہ ملیٹری کا ہیلیکوپٹر ہے راکٹ نکالو اس کے اندر سے چاپ یا راکٹ ہم لوگ بعد میں نکالیں گے ابھی ہم لوگ کو چیلنج وائد جگہ پہ جانا ہے ارے بھر سامنے مجھے کچھ دکھائی تو دل ہے یہی تو ہے وہ جگہ ارے یا ہم ہے لیکن اگر ہم لوگ یہاں سے نیچے گر گئے پھر تو ہم لوگ مر جائیں گے ہاں ویسے سنچن نیچے اگر گر گئے تو پھر ہم لوگ نہیں بچیں گے اسی لئے تو میں تم لوگ کو بورا گا تم لوگ پارٹیسپیٹ کرو ہی مت ارے بھر میں تو پھر بھی پارٹیسپیٹ کروں گا مجھے ہی ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ وہ تو ابھی ہم لوگ کو پتا چل جائے گا چیلنج وائد جگہ کافی زیادہ اوپر ہے لیکن ہم لوگ کو آلماس پہنچنے والے ہیں ارے بھر اس وائے جاز کرنا تو تربو بھی ہے آنے یا چاپ کافی زیادہ اوپی جہاد ہے مگر یہ وائد چیلنج تو اگر اس کو زیادہ دور بناوا ہے اور کافی زیادہ بڑا بھی ہے ہم لوگوں نے سٹارٹ کان سے کرنا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں کہ یہ وائد چیلنج سٹارٹ کان سے ہوگا ارے بھر کوئی بندہ کھڑا ہوگا نیار مجھے تو یا چاپ کوئی بھی بندہ دکھائی نہیں دے رہے لگتا ہے کہ مجھے جگہ مل گئی ہاں ویسے مجھے جگہ مل گئی ہے یہ وائد چیلنج یہاں سے سٹارٹ ہوگا جلدی سے اپنے ہیلیکاپٹر کو نیچے لینڈ کرتا ہوں یہاں پر تو کافی زیادہ گاڑیاں بھی کھڑی بھی ہیں لیکن ہم لوگ بات کس سے کریں گے ارے بھر پہلے گن تو سائٹ پہ کرو یار ہاں ویسے آچہ آپ گن کو سائٹ پہ کرتا ہوں نہیں تو یہ والا بندہ سمجھے گا کہ میں اس کو مارنے کے لیے آیا ہوں ارے یا حمدہ میں تو بولتا کہ ہم لوگ اس کو مار دیتے ہیں سنچہ موٹر بائک کی چابیاں اسی کے پاس آگر ہم لوگ نے اس کو مار دیا نا تو پھر موٹر بائک تو ہم لوگ کو مل جائے گی مگر ہم لوگ اس کو سٹارٹ کیسے کریں گے ارے یا حمدہ یہ باتیں میں نے سوچی نہیں تم لوگ وہیں پہ رکھو میں اس سے بات کا کیا آتا ہوں ہاں بھائی کیا لیں میں کوئی تمہارا بھائی ہوں کیا اچھا بھائی نہیں ہو تو ہاں بھائی دوست کیا لیں میں کوئی تمہارا دوست ہوں کیا اچھا دوست بھی نہیں ہو تو پھر میں تمہیں کیا بلاؤں مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ایسے مت بولو پلیز مجھے موٹر بائک چاہیے ہوگی چلو ٹھیک ہے ہم لوگ تمہارا پانچ منٹ ویٹ کریں گے لیکن کون کون پارٹسپیٹ کرے گا میں پارٹسپیٹ کروں گا اور ساتھ میں سنچنوں چوپ پارٹسپیٹ کریں گے یہ چھوٹا بچہ اور یہ دوگی پارٹسپیٹ کرے گا ابھی دھیرے بولو اس کا نام دوگی نہیں اس کا نام چوپ ہے اچھا اچھا اس کا نام جو بھی ہے دیکھو یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئے تم نے یہ والی گاڑیاں لے کے آگے جانی ہے ہاں ہاں مجھے پتے ہیں میں نے کافی زیادہ چیلنجز سکلے کی ہے لیکن یہ والی چیلنج بہت زیادہ مشکل ہے تم سے پہلے یہاں پہ دو سو لوگ اور بھی آئے تھے اور سب کے سب مر گئے ہاں سب کے سب مر گئے کیا لگتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم لوگ کتنی انچائی پر ہیں ایک سیکنڈ میں ابھی دیکھ لیتا ہوں ویسے آگا ہم لوگ تو واقعی میں کچھ زیادہ ہی انچائی پر ہیں ارے میں ماؤنٹ چلیار سی بھی اوپر ہیں ہم لوگ یا ہاں ویسے آچھا ہم لوگ تو آلماست بادلوں کے پاس ہیں یہاں سے نیچے اگر آگا ہم لوگ پانی میں گئے نا تو پھر بچیں گے نہیں ہم لوگ لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ لوگوں کے ساتھ باڈی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں تمہارے ساتھ کیمرامین کھڑے ہوئے ہیں یہ دونوں کا دروہ جڑوہ بھائی میرے کیمرامین ہیں مگر یہ لوگ کیا کریں گے یہ لوگ تم لوگ کی ویڈیو بنائیں گے تاکہ تم لوگ چیٹنگ نہیں کرو تمہارے پاس ٹائم کم ہے جلدی کرو ہم لوگوں نے واپس بھی جانا ہے اچھے لیکن مجھے بتاؤ کہ پرائیس کیا ملے گا تمہیں پرائیس میں ٹروفی ملے گی ہاں ٹروفی ملے گی بس کیوں تمہیں ٹروفی نہیں چاہیے کیا اب موٹر بائک ملے گی یہاں پھر نہیں مزاک کر رہو مزاک کر رہو موٹر بائک ملے گی ساتھ میں ڈھیڑ سارے ڈائیمنڈز بھی ملیں گے ڈائیمنڈز کتنے کی ہیں ڈائیمنڈز پورے کے پورے سو کروڑ کے اور موٹر بائک پچاس کروڑ کی پچاس کروڑ کی موٹر بائک اور سو کروڑ کے ڈائیمنڈز تم مجھے اس وارے موٹر بائک کا نام بتاؤ دنیا کی فاسٹیس موٹر بائک ہے وہ خود ہی گیس کر لو دنیا کی فاسٹیس موٹر بائک کہ وہ کعوہ ساکی ایس ٹو آر تو نہیں ہے آرے واہ تمہیں تو موڈے سائگرز کا پتہ ہے تم نے صحیح گیس کیا کیا سچ میں کعوہ ساگی ایسٹوار ملے گی ہم لوگ کو نہیں تم لوگ کو نہیں ملے گی کیونکہ یہ واہ چیلنج ہے ایس کو کوئی بھی کلیر نہیں کر سکتا ایک سیکنڈ رکھو ابھی کلیر کر کے دکھاتا ہوں ارے میں کونسی موٹر بائک ہے ہاں چاپیا جیسا ہم لوگ سوچ کے آئے ہیں بلکل ویسا ہی ہونے والے ہیں سب سے پہلے میں جاؤں گا ارے نہیں ہاں میں سب سے پہلے میں جاؤں گا نہیں سنچن سب سے پہلے میں جاؤں گا گاڑی کونسی چوز کروں گاڑی کونسی چوز کروں سارے سارے گاڑیاں بہت زیادہ اوپی ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ اس والی کو چوز کرتا ہوں یہ یلو پیوں والی گاڑی زیادہ اوپی لگ رہی ہے ارے میں پہلے میری بار ہی ہے چاپیا تو ملکوں نے دیر کر دی ہے میں جاروں کا واسہ کی ایسٹوار لینے کے لیے چیلنج مجھے دکھنے میں زیادہ خطرہ تو نہیں لگ رہا ہے مگر اس والے بندے نے بولا کہ یہاں پہ دو ہزار لوگ مر چکے ہیں بلکہ نہیں دو ہزار نہیں اس نے شاید بہت تھا کہ دو سو لوگ مر چکے ہیں ہاں ویسے یہاں گاڑی دو سو لوگ مرے ہوں گے اور وہ بھی اتنے نوبر چینج جو کلیر کرتے ہوئے مجھے تو یہاں گاڑی مشواس نہیں آ رہا ہے میں تو ایک سیکنڈ کے اندر اندر کلیر کرنے والا ہوں اور مجھے یہاں گاڑی بھی آئے گاڑی کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں گاڑی پکا کلیر کرے گی لیکن ویٹ یہ میں کام پہ آگیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں یہی سے تو گیا تھا بلکہ نہیں ہم لوگ صحیح جا رہے ہیں کیونکہ پہلے ہم لوگ کو فوٹبال نہیں دکھے تھے ابھی ہم لوگ کو یہاں پہ فوٹبال دکھائی دے رہے ہیں زیادہ مشکل نہیں ہے مگر ہے گاڑی کافی زیادہ لمبا لگ رہے ہیں مجھے اس وقت ریمپ کو کلیر کرنا ہوگا آپ لوگ ایک کام کر رہے ہیں گاڑی جلدی سے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل وائر نوٹیفیکشن کو بھی آل رو پیس کر دینا ابھی مجھے یہاں سے اوپر کی طرف جانا ہوگا فائنلی ہے گاڑی میری گاڑی پہنچ گئی مجھے لگاتا کہ نیچے گر جائے گی مگر نہیں ہے گاڑی میری گاڑی پہنچ گئی ہے ابھی مجھے یہاں سے نیچے جانا ہے اور ابھی کہاں پہ جاؤں بیٹھ ہے گاڑی یہاں پر تو ہیلی کافٹر آگے لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ آگے پہنچ گیا کونسے والا ہیلی کافٹر چوز کروں سارے کے سارے ہیلی کافٹر دکھنے میں تو اوپی لگ رہے ہیں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ بلو والا چوز کرتا ہوں ہاں ویسے بلو والا ہیلی کافٹر زیادہ اوپی رہے گا اپنی گاڑی کو پار کرتا ہوں یہاں پر فٹا فٹ سے بیٹھتا ہوں اس والے ہیلی کافٹر پر سنچے اور چوب کی باری آنے دوں گا ہی نہیں لیکن میں نے پیچھے والا ہیلی کافٹر چوز کر لیا ہے کوئی بات نہیں آیا گا یہ بھی کلیر کرے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کلیر کرے گا مگر نہیں میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ والا ہیلی کافٹر چلنے میں کچھ زیادہ ہی نوپڑے ہیں جیسے ہی میں اس کو نیچے کرتا ہوں یہ کچھ زیادہ ہی نیچے ہو جاتا ہے مگر مجھے کلیر کرنا ہو گیا میں کلیر کروں گا ایک دفعہ بس یہ سیدھا ہو جائے پہ یار گائز کتنا زیادہ نوپڑے ہیلی کافٹر ہے میں اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں یہ پیچھے جا رہا ہے اب بتاو یار گائز میں کیا کروں اس کے ساتھ اب ہے اینینینینینitiہ لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہیلی کافٹر پھٹ جائے گا مگر نہیں ہم لوگ بچ گئے ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ اگر اگر پڑت پر ہاں یہ اگر وڈ کافٹر utilize make ایک Yemen ہے یہ پہ رو گیا ہے ہے ہم لوگ جیت کے کافی زیادہ قریب تو آ چکے ہیں مگر یار گائز یہ والا ہیلیکوپٹر کچھ زیادہ ہی نوبڑ ہے میں آپ لوگ کو سچ بتا رہا ہوں یہ والا ہیلیکوپٹر کچھ زیادہ ہی نوبڑ ہے ایک ٹائر یار گائز یہاں پہ رہ گیا بس جلدی سے ہیلیکوپٹر کو گھما گئے دوسری طرف جاتا ہوں گاڑی اور موٹر بائک وائے ریمپ اچھی ہوتے ہیں یہ ہیلیکوپٹر وائے دے دیا ان لوگوں نے مجھے کبھی ہیلیکوپٹر آ جاتا ہے کبھی فائٹر جات آ جاتا ہے ابھی پتہ نہیں ہے گائز یہ اڑنے میں کس طرح ہوگا میرے پاس جگہ بہت ہی تھوڑی سی ٹیک آف کرنے کے لیے آئی موپ کہ آئی گائز یہ نیچے نہیں گرے گا نہیں ہیلیکوپٹر آئی گائز کافی زیادہ اچھا ہے بلکہ نہیں آئی گائز یہ ہیلیکوپٹر نہیں یہ تو جھاز ہے جھاز کافی زیادہ اچھا ہے مگر آئی گائز ہیلیکوپٹر بہت ہی زیادہ نوبرا تھا آپ لوگ دیکھ رہو کہ آئی گائز ہم لوگوں نے کتنا ایزیلی کلیر کر لیا بھی مجھے اس کو روکنا ہوگا رک گیا یار گائز بلکہ یہ ملکہ دیکھ رہو یہ تو فٹ گیا اپے یار گائز یہ تو فٹ گیا اس کا مطلب یہ کہ میں ڈسکوالیفائی ہو چکا ہوں چھوڑوں گا نہیں اس وقت جھاز کو میں چھوڑوں گا نہیں دل کر رہا کہ اس وقت جھاز کو آئی گائز آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے کتنے زیادہ نوبڑے اس نے تو اپنے جہاز کو فٹ دیا لیکن آئی گائز یہاں پہ بہت زیادہ گاڑی ہیں ایک کام کوئی تو کہ اس وائٹ والی گاڑی کو چوز کرتا کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ اوپی ہے سنچن سارا کا سارا راستہ تو تو نے دیکھ لیا ارے ہاں نا ہاں میں سارا کا سارا راستہ دیکھ لیا ابھی آپ دیکھنا کہ میں ایک سیکنڈ میں آپ کو مجھے لگتا ہے کہ سنچن میرے سے آگے پہنچ جائے گا ارے وہ تو ٹھیک ہے مگر میری تو بھی تک باری نہیں ہے یا آئے گی آئے گی چوب سنچن کے بعد تیری باری ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سنچن سے کیلئے نہیں ہوگا ارے یا ہامدہ شاہد آپ کو پتے نہیں کہ میں کتنا زیادہ ایکسپیرٹ ہوں میں سارے کے ساتھ چینل کو بہت زیادہ ایزیلی کلے کر لیتا ہوں سنچن گارڈ سے کلے کرنا بہت زیادہ آسان ہے لیکن جب تیرے پاس ہیلی کپٹر آئے گا تب میں تو اس سے پوچھوں گا لیکن ہامدہ مجھے تو ہیلی کپٹر بھی بہت زیادہ اچھے سے اڑانے آتے ہیں بڑا سنچن میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہیلی کپٹر تو کس طرح اڑاتے ہیں اتنی مشکل سے میں آگے پہنچا تھا اور مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن کے ہیلی کپٹر یہیں پہ پھوٹ جائے گا مگر سنچن کو زیادہ ہی جلدی میرے پاس پہنچ گیا ہے آپ لوگ جو سامنے وہ یلو آئی جگہ دیکھ رہے ہو نا میں وہاں پر ہوں اور سنچن بھی آل موسٹ میرے پاس پہنچ گیا ہے کافی زیادہ ایکسپرٹ ہو گیا سنچن بھی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوگا ہے سنچن کی پلاننگ بہت اپی ہے سنچن دھیرے دھیرے آگے ہی طرف جا رہا ہے ارے ہانا ہاندہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ مجھے ہیلیکوپٹر بہت زیادہ اوپی چلانے آتے ہیں سنچن اگر ہلکا سا بھی ٹچ ہوا نا تو تیرا ہیلیکوپٹر بچے گا نہیں ارے ہاندہ میں بچ ہوں گا سنچن یہ آخری ماں ٹائر تیر سے بھی کلیر نہیں ہوا مجھ سے بھی کلیر نہیں ہوا تھا لیکن یہ سب تو بہت ایزی ہے تم مجھے یہ بتا کہ جہاز کو لینڈ کس طرح کرے گا ارے ہاندہ پہلے میں ہیلیکوپٹر کو لینڈ کروں گا اور اس کے بعد میں جہاز کو لینڈ کروں گا ماننا پڑے گا سنچن کا ہیلیکوپٹر تو فٹا بھی نہیں ارے ہاندہ آپ کہاں پر ہو سنچن میں یہاں پر ہوں لیکن تو مجھ سے آگے کیسے پہنچ گیا کیونکہ ہاندہ پہ چینج کے کلیر کرنے میں ایکسپرٹ ہوں سنچن ایکسپرٹ تو میں بھی ہوں لیکن ابھی تو مجھے جہاز کو لینڈ کر کے دکھا پھر میں مانوں گا ارے ہاندہ یہ تو بہت زیادہ آسان بات ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک سیکنڈ میں کلیے کے دکھاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ آگا سنچن نہیں کلیے کر پائے گا مگر ویٹ رہا ہے سنچن تو کچھ زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اور سنچن کو زیادہ اتنا اچھا اڑھانے آتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا مگر سنچن ابھی کیا کرے گا ارے ہاندہ ابھی میں اپنے جہاز کو لینڈ کروں گا پڑ جائے گا سنچن تیرا جہاز بھی پڑ جائے گا مگر نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہامدہ میں نے پہلے سے بریک مارکے رکھی تھی سارا کا سارا راستہ تُنے دیکھ لیا ہے نا ارے ہامدہ وہ تو ٹھیک ہے مگرہ ہامدہ میں دوسری سائٹ کیسے جاؤں گا ہاں ابھی بہتانا سنچن ابھی کیا کرے گا ارے ہامدہ یہ بھائی دیوار تو بہت انچی ہے مجھے دوسری سائٹ جانا ہوگا لیکن دوسری سائٹ تو جائے گا کیسے سنچن بیچارہ بھی آئے گا یہاں پہ فس کیا ارے نہیں ہامدہ میں تک کچھ سوچ رہا تھا سنچن نہیں کیا کر رہے ارے ہامدہ میں پہلے جہاز کو دوبارے ٹیک آف کروں گا دوسری طرف تو مجھے موٹر بائکس دکھائی دے رہی ہیں مگر اگر سنچن کا جہاز ابھی تک فٹا نہیں ہے سنچن کے پاس یہی ایک پلس پوائنٹ ہے لیکن سنچن اس وائے جہاز کو لینڈ کرنا بہت مشکل ہے ارے ہامدہ میرے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے گیا سنچن پانی میں مجھے پتا تھا کہ سنچن پانی میں جائے گا ارے ہامدہ مجھے بچار ہو نہیں تو مجھے شارک مچھلی کھا جائے گی ہاں ویسے سنچن مچھلیاں تو کافی زیاد ہیں اوہ تیرا جہاز بھی ڈوب گیا ہے جلدی سے اوپر آجائے اس سے پہلے کہ مچھلیاں کھا جائیں تجھے اچھا ٹھیک ہے ہامدہ میں جلدی سے اوپر آتا ہوں ہامدہ مجھے تو بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہے کیوں چھوپ کیا ہوا ہامدہ مجھے تو نہ جال اڑانے آتا ہے نئے ہیلی کپٹر اڑانے آتا ہے گاڑی چلانے آتی ہے نا ہامدہ گاڑی تو چلانے آتی ہے مگر آگے کیسے کلے کروں گا ہاں ویسے ہامدہ چھوپ دیکھ یہ تو سوچنے والی بات ہے تو تو ایک کام کہا کہ تو گیوپ بھی کر سکتا ہے ہامدہ گیوپ نہیں کروں گا پکا کلے کروں گا ہیلی کپٹر بھی اڑاؤں گا جاز بھیڑاؤں گا ٹھیک ہے چھوپ مجھے لگتا ہے کہ تو کر سکتا ہے آرے بھر کروں گا آرڈنال ٹین پرسن کلے کروں گا گاڑی تو چھوپ تو نے کافی زیادہ اوپی اٹھائی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چھوپ تو بھی کر سکتا ہے لیکن میں تم لوگ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر تو چھوپ اس دفعہ تو مجھ سے آگے نہیں پہنچانا تو تم لوگ کی دوسری باری تو نہیں آئے گی آبے دوسری باری کیوں نہیں آئے گی کیونکہ چھوپ میں سارے کے ساتھ ریم کو کلے کر لوں گا اور یہ تو کیا کر رہا ہے آرے بھر دیکھیں میری قسمت کتنی اچھی ہے بھر یار گائے چھوپ تو گر کے بھی نہیں گرہ چھوپ کسمت ابھی تک تو چھوپ کا ساتھ دے رہی ہے لیکن کب تک دے گی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے آرے بھر دیکھیں میری قسمت میرا ساتھ دیکھیں میں پکا کلے کروں گا چھوپ یا دیکھ بائیک ایک ہے اور لینے والے تین ہیں بائیک تو کسی ایک کو ملے گی ارے بھر وہ ایک میں ہوں مجھے ملے گی چھوپ یا دیکھیں گاڑی منا راستہ بہت زیادہ آسان ہے مگر یہ کہ کیا تو نے آبے دیکھیں چٹنگ کرے آپ نے مجھے باتوں میں لگا دیا تھا اچھا چھوپ تجھے کس نے بات آگے مجھ سے باتیں کر خیر کوئی بات یہ تیری باری دوبارہ تو نہیں آنے والی ہے آمدہ مجھے کاری سے تو باہر نکلو یار جلدی سے سویمنگ کر کے اوپر آ ابھی مجھے سارا کا سارا فوکس اس والی گیم پر لگانا ہوگا کیوں کہ آگے سنچن مجھ سے آگے پہنچ گیا ہے اور چھوپ سے مجھے زیادہ امیدیں نہیں ہیں لیکن اگر میں اس دفعہ ہار گیا تو پھر مجھے پکا پتے کہ آگے سنچن کلیر کر لے گا آپ لوگ بول سکتے ہیں کہ آگے میرے پاس لاس چانس ہے تو جلدی سے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل وائد نوٹیفکیشن کو بھی آلوے پرنس کرتے ہیں ابھی میں فل سپیڈ میں آگے ہی طرف جانے والا ہوں لیکن زیادہ فل سپیڈ میں نہیں جاؤں گا میں سنچن مجھے ٹیکنیک سمجھ گیا ہوں لیکن میں اپنے جہاز کو لینڈ کروں گا یہاں پر آمیسے آگایس یہ بھائی جگہ ٹھیک ہے اور فائنلی آگایس میں نیچے نہیں گرہ مجھے لگا تھا کہ نیچے گروں گا مگر آگایس میں نیچے نہیں گرہ قسمت میری کافی زیادہ اچھی ہے اور سنچن جائے گایس یہاں پہ کھڑا ہے جہاز تو میرا گیا پانی میں ابھی مجھے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک بائک چیز کرنی ہے تو میں کام کرتا ہوں کس ریڈ والی بائک کو چیز کرتا ہوں ہاں بیسے آگایس یہ ریڈ والی بائک دیکھنے میں کافی زیادہ اوپی ہے باقی تو سارے کی ساری بائک کو میں نے ڈیمیج کر دی ہے ارے یا ہمدے آپ کے پاس لاس چانس ہے اگر آپ آگے تو پھر میں کلیے کر لوں گا سنچن ابھی بس تو دیکھتے جا کہ میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں ابھی مجھے سمجھل کے جانا ہوگا آگے کی طرف یہاں پہ تو بلیک کلے کے ڈیمیڈز بھی ہیں بلیک وائر ڈیمیڈز آگایس کافی زیادہ ایکسپینسف ہوتے ہیں ابھی مجھے کیا کرنے لگتا ہے کہ یہاں سے اوپر کی طرف جانا ہوگا ہاں بیسے آگایس یہاں سے اوپر کی طرف جانا ہے بیچ میں کافی زیادہ برگرز بھی ہیں لیکن آگایس ہم لوگ کو برگر کے اوپر فوکس نہیں کرنا ہے ہم لوگ کو ٹریک کے اوپر فوکس کرنا ہے اگر میری سپیڈ تھوڑی سی بھی تیز ہوتی نا تو پھر آگایس میں نیچے گر جاتا یہ وہاں راستہ بہت پتہ ہے ہم لوگ کو سنبھل کے جانا ہوگا دوار سا ٹرن کریں گے ہم لوگ اور فائنل ہی آگایس ہم لوگ یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں یہاں پر ایک اور راستہ بھی ہے دیرے دیرے آگایس یہاں ریم مشکل ہوتا جا رہا ہے مگر ہم لوگ کلیر کر لیں گے لیکن ویٹ یہ کیا ہے یہاں پہ تو سیڑیاں لگی ہوئی ہیں سنبھل کے جانا ہوگا ہم لوگ کو بلکل سنبھل کے جانا ہوگا چڑھ جا چڑھ جا چڑھ جا موٹر بیک ہم لوگ کی اوپر آ چکی ہے ابھی جیسے ہی یہاں سائن بورڈ اس طرح جائے گا میں آگے یہ طرف نکل جاؤں گا اور فائنل ہی آگایس ہم لوگ بچ گئے مگر اب یہ کیا چیز ہے یہ راستہ تو آگایس کچھ زیادہ ہی پتھ لیں مگر ہم لوگ کلیر کر لیں گے یہ مجھے کوئی پیڑ لگ رہا ہے آہ ویسے آگایس مجھے لگتا ہے کسی پیڑ کی لکڑی ہے لیکن ہم لوگوں نے یہ بھی کلیر کر لیا اور یہ بھی کلیر کر لیا ابھی آگے کا راستہ آگایس زیادہ مشکل نہیں ہے یہ تو ہم لوگ ایک سیکنڈ میں کلیر کر لیں گے مگر ویٹ آگایس دیرے دیرے مشکل ہو رہا ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے لیکن کعوہ ساکھی ایس ٹو آر لینے کے لیے آگایس ہم لوگ کو اتنا تو کرنا ہوگا تو ہر سب بائیک کو ٹرن کریں گے اور ابھی آگایس ہم لوگ یہاں سے آگے ہی طرف جانے والے ہیں لگتا ہے کہ اس دفعہ ہمیں کلیر کر لوں گا مگر بال سے آگے کیا چیز ہے ہم لوگ کو تھوڑی سی سپیڈ پکڑنی ہے زیادہ تیز ہم لوگ نہیں جائیں گے دیرے دیرے ہم لوگ آگے ہی طرف جانے والے ہیں مگر یہ کیا چیز ہے ابھی اپے یار کائز یہ واہ راستہ تو کچھ زیادہ مشکل ہے میرے بائیک کے پئیے ہل رہے ہیں مگر مجھے بیلنس کر کے جانا ہوگا ساتھیں مجھے آگے بھی دیکھنا ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے دیرے دیرے مگر ریگائز میں بچ گیا مجھے لگا تھا کہ گر جاؤں گا مگر میں گرا نہیں ان والے بال سے سامنے کا راستہ بند کر کے رکھا ہے اور ریگائز فاندھلی میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں اب اگر میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں مارتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آگے کیا ہے آگے کا راستہ بھی آگا ہے زیادہ مشکل نہیں ہے سب سے زیادہ مشکل تو جاگا ہے یہ واہ راستہ ہے ہم لوگ کا بائیک یہاں پر بیلنس ہوتا ہی نہیں ہے ابھی تھوڑ سا پیچھے جاؤں گا اور یہاں سے مجھے تربو نکال کے آگے یہ طرف جانا ہے ہو گیا آگا ہے فاندھلی کلیر ہو گیا ارے میں آپ کاؤں تک پہنچے یا چاپیا بہت ہی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اور مجھے لگتا ہے نہیں کہ تم لوگ یہاں تک پہنچ پاؤ گے ارے میں پہنچوں گا میں پکا اس دفعہ پہنچوں گا چاپیا تیری باری آئے گے تو پھر تک پہنچے گا ایک کام کرتا ہوں کہ بائیک سے اتر کے دیکھتا ہوں گا آگے کیا ہے لگتا ہے کہ آگا ہے میں اند تک پہنچ گیا ہوں ہاں ویسے میں آلموس اند تک پہنچ گیا ہوں بس میں نے یہاں سے ایک جمپ لگا کے وہاں تک لینڈ کرنا ہے ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا فٹا فٹ سے اپنی بائیک پہ بیٹھتا ہوں اور تھوڑا سا بائیک کو ریورس کروں گا زیادہ نہیں تھوڑا سا ہم لوگ کو ریورس کرنا ہے اس کو اور پھر ہم لوگ انگل بنا کے جمپ کریں گے آئی ہوپ کے آئے گا میں سری جگہ پہ لینڈ ہوں گا کیونکہ اگر تو آئے گا میں اس دفعہ ہار گیا نا تو مجھے پکا پتا ہے کہ آئے گا سنچے و چاپ کلیر کر لیں گے پہنچ گیا لگتا ہے کہ پہنچ گیا ہاں ویسے آئے گا میں پہنچ گیا ہوں تھوڑی سی چوٹ لگ گئی مجھے مگر آئے گا کلیر ہو گیا میرا سوارا کا سوارا کون اس والی بائیک پہ لگ گیا ہے ایک تو آئے گا میں نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا تھا مگر ابھی آئے گا جہاں پہ بورٹس آ چکی ہیں کونسی باری بورٹس چوز کروں سارے کی سارے بہت زیادہ اوپی ہیں ایک کام کہتا ہے کہ میری بائیک ریڈ ہے تو پھر میں بورٹ بھی ریڈی چوز کرنے والا ہوں ابھی ہم لوگ کو یہ نہیں پتا کہ آئے گا اس کونسی باری ہم لوگ کو ملے گی بھی یہاں پھر نہیں اگر تو اس والے بندے نے مجھ سے جھوٹ بولا ہوا تو پھر تو آئے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں مگر آئے گا اس بورٹ والا راستہ بھی کچھ زیادہ ہی خطرنک ہے اور یہاں پہ پانی بھی کافی زیادہ ہے مگر ہم لوگ کلیر کر لیں گے ہو جائے گایا گایز ایزی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے بورٹ والا راستہ سب سے زیادہ ایزی ہے ہیلیکاپٹر والا مشکل تھا اور موٹر بائیک والا بھی مشکل تھا گاڑی والا تو ایزی تھا مگر آئے گایز جھاز والا بھی کافی زیادہ مشکل تھا اور میں فائنلی اوپر پہنچ گیا ہوں ابھی مجھے بورٹ کو یہاں پہ پار کرنا ہے جلدی سے نیچے اتر کے دیکھتا ہوں کہ بائیک کدھر ہے اوپے یار گائز یہ تو سچ میں کواسا کی ایسٹو آ رہا ہے یہ جائے گی آئے گایز ایک ہزار سے اوپر جائے گی ہے مجھے پکا پتہ ہے اس کی سپیڈ ایک ہزار سے اوپر ہونے والی ہے یہوائی ٹرافی بھی مجھے نہیں چاہیے ڈائمنڈ تو ٹھیک ہے مگر آئے گایز یہاں پہ سونا بھی پڑا ہے اتنا زیادہ سونا میں کیا کروں گا لیسٹر نے مجھے بہت ہے کہ ڈائمنڈ میں نے اس کو دینے اور یہ والا سونا میں سنچے اور چاپ کو دے دوں گا ہاں ایسا ہے کہ یہ والا سونا سنچے اور چاپ کا اور یہ والا ڈائمنڈ لیسٹر کے لیکن ابھی ہم لوگ انہیں اپنے بائیک کی ٹاپ سپیڈ کو چیک کرنا ہے تو فٹا فر سے میں ائرپورٹ جا کے آپ لوگ سے ملتا ہوں ارے میں کلیر ہو گیا کیا آرہے یا چاپ کلیر ہو گیا ہے ہم لوگ کو جلدی سے ائرپورٹ جانا ہوگا میں بھی دیکھنا جاتا ہوں کہ اس والا بائیک کی ٹاپ سپیڈ آخر ہے کتنی دیکھنے میں تو یہاں گا اس کیا اوپی موٹر بائیک ہے ماننا پڑے گیا گا اس کو زیادہ ہی اوپی ہے لیکن ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس کی سپیڈ کتنی ہے اس کو چلانے میں بھی آگا اس کا فائنلی ائرپورٹ کے رنوے کے اندر تو آ چکا ہوں لیکن ابھی مجھے چیک کرنا ہوں کہ میری بائیک کی سپیڈ کتنی ہے کہاں سے چیک کروں ایک کام کرتا کہ پہلے وہاں پہ جاتا ہوں بائیک تو ہم لوگ کی کافی زیادہ اوپی ہے گولی کی طرح بھانگ جائے گا اس لائٹننگ فاسٹ بائیک ہے ہم لوگ کی مگر رک جا رک جا رک جا ابے یار کائز بریک تو ہی نہیں اس کی اتنی فاسٹ بائیک ہے کہ اس کی بریک گھنٹہ ہی ہوگی ابے یار کائز لگ گئی تھوڑی سی کوئی باتیں دوبارہ سے بائیک پہ بیٹھیں گے کافی زیادہ فاسٹ رہنا ہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے بائیک کو یہاں سے بگانا سٹارٹ کرتا ہوں لیکن ویٹ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ اس کا ایگزاست کتنا زیادہ اوپی ہے اور اس کے اندر سے گین کرنے کا سموک نہیں کر رہا ہے ماننا پڑے کہ بائیک تو کافی زیادہ اوپی ہے لیکن ابھی ہم لوگ ساتھ ہے یہ بائیک کافی زیادہ اوپی ہے تربو کے ساتھ تو یہ ایک ہزار سے اوپر جا سکتی ہے لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تربو کے بغیر کتنی سپیڈ پہ جاتی ہے جہاں تک میرا خیال ہے تربو کے بغیر یہ پانچ سو سے اوپر تو جائے گی ہم لوگ ابھی تربو کے بغیر چیک کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے کہ دو سو تک چلے گے تین سو چار سو اور یہ بانچ سو تک چلے گے چھے سو تک چلے گے ساتھ سو سے اوپر چلے گی اوپے یار کائی لگ بگ آٹھ سو تک چلے گی تربو کے بغیر ماننا پڑے گے جائے گا اس بائیک تو کافی زیادہ اوپی ہے اگر آپ لوگ کو یہ والی بائیک اوپی لگیے تو یا کائی اس ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب پہ دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دل ٹیکی اینڈ بابائی